تو آج خاص نظر گجرات کا سرطاج کون ہوگا اس کو لے کر آج ووٹنگ کامل بھی دیکھا جا رہا ہے تو گجرات میں آج پہلے مرحلے کی ووٹنگ کامل لگتار جاری ہے جہاں شروعات میں بھی پولنگ بوت پر ووٹرز کی بھاری بھی نظر آئی اور لگتار زی سلام بھی آپ سے یہی اپیل کرتا ہے ابھی بھی وقت ہے ووٹنگ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیجئے تو وہیں آپ کو بتا دیں گجرات کے اقتدار کا راستہ سواراست سے ہو کر ہی گزرتا ہے آج سواراست میں بھی ووٹنگ دیکھی جا رہی ہے اور اسی لیے سبھی سیاسی جماعتوں نے یہاں پر جم کر محنت بھی کی ہے تو کیا کچھ آج قسمت جو امیدوار اس وقت میدان میں ہے سات سو اٹھاسی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ آج عوام کے ہاتھوں میں ہے اور ساڑھے پانچ بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا سبھی امیدواروں کے قسمت آج EVM میں قید ہو جائے گی تو گجرات چناؤ کو لے کر چچا کریں گے ہمارے ساتھ خاص میمان جڑ گئے ہیں ان کا تعریف کرا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر آمیراج حسین موجود ہے جو کہ پولٹیکل انیلسٹ ہے سر آپ کا بہت استقبال ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر دھنانجے گری جو کہ نیشنل سپوکس پرسن ہے بی جی پی کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رتنکار سنگھ جو کہ کانگریس کے لیڈر ہے سب سے پہلے سوال لینا چاہیں گے ڈاکٹر دھنانجے گری سے کافی کچھ دیکھا جا رہا ہے گجرات میں کیا اس بار پچھلی بار کی طرح ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کی پارٹی نظر آ رہی ہے بی جی پی دیکھئے آج گجرات میں انتخاب ہے پہلے مرکجے کی ووٹنگ بھی جاری ہے گجرات میں عام و خاص ایک خیال و خوابوں کو جمین پر اتار کر جو ان کے زندگی کی سکل صورت کو بلند کرنے کا کام بھاج پانے کیا ہے اس پر آج اعلان کرنے کا دن ہے ہمیں پوری امید اور احترام ہے کہ لوگ پورے جو سو جنون کے ساتھ اسے ادا کریں گے زمہوریت کی ایک خوبصورتی ہے جس میں ایک طریقے سے اس کا مالک آنا حق جنتہ کے پاس ہوتا ہے عوام کے پاس ہوتا ہے اس کی حکومت بنتی ہے آج گجرات کے انیس جلوں میں نواسی سیٹوں پر انتخاب ہو رہے ہیں جس میں سوراستر کچھ اور ساؤت گجرات اہم ہے سوراستر سب سے اہم ہے 40 سیٹے ہیں اور کچھ میں 6 سیٹے ہیں جس میں 30 سیٹوں پر بھاجپا پچھلی بار کامیاب ہوئی تھی 2017 میں وزبی کو کل 77 سیٹے ملے تھیں اس بار بہتری اور بڑھتری کی امیدیں بابستہ ہیں کیونکہ عام و عوام کے جس طرح سے خرمقدم کیا گیا ہے جس طرح سے ان کے خوابوں کو جمین پر اتارنے کی جو مسلسل کوششیں جاری ہیں اس سے ہمیں پورا احترام ہے بھروسہ ہے عوام جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دوبارہ موقع دے گی کیونکہ زمہوریت میں عوام ہی مالک ہے انہی کے بھوٹوں پر ہم ہیں اور ہمیں پورا اعتبار ہے جی ڈھنگ سے کام کیا گیا ہے اور جو مہامنٹر موڈی نے دیا ہے نیندر موڈی جی نے جس طرح سے دیا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بھی کاز سب کا بھی سواس سب کا پریاس تو ایک اونیفائیڈ موڈ میں جس طرح سے نیشن کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گزرات کی عوام ترقی پسند عوامیں خاص کریں گزرات کی تو وہ بلکل اسی پر دوبارہ مہر لگائے گی اور ہم پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ ہم پہلے سے جیادہ اچھی میجوریٹی کے ساتھ وہاں سرکار میں اپنی واپسی کریں گے بلکل اتبانتر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بھی اسی طرح کے وعدے کیے جا رہے ہیں ایک اور امرسہ تخاص میمان بن گئے ہیں ان کا تعریف بھی کرا لیتے ہیں سید محمد تکی صحابی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کے سپوکس پرسن ہیں آم آدمی پارٹی کے سر آپ سے جاننا چاہیں گے آم آدمی پارٹی کی بڑی چرچہ ہو رہی ہے جس طرح سے آم آدمی پارٹی میدان میں اترتی بھی نظر آ رہی ہے پنجاب میں تو ڈلی موڈل کام کر گیا کیا تیاری ہے گزرات میں ڈلی موڈل کی نہیں گزرات کی جانتہ بہت سمجدار ہے اور گزرات کی جانتہ یہ جو موڈل تھا وکاس کا موڈل وہ پوری طرح سے ایپسنٹ ہے اس کی زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے اور وہاں کے مکمندری کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے تو لے دل جو کہ گزرات کے بعد جو بارک پچی ہے بات کرنے کے لیے صرف موڈی 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 اور اس کے بعد جو وہاں پہ جس طرح کے بیان دی جا رہے ہیں وہ بیان صحیح نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی پارٹی کے پاس سرکار نے ستائیس سال کام کیا ہے راج میں کینڈ میں سرکار ہے پچھلے آٹھ سال سے ان کے پاس اپنے وکاس کو بچانے کے لیے اس کو بچا کرنے لیے کچھ ہے کیوں نہیں کچھ اچھا کی بات نہیں کر پاتے وہ اسپطالوں کے حالت بھی بات نہیں کر پاتے ابھی ہمیں دیکھا موربی میں جب کانڈ ہوا تھا اس کے اندر کتے لوگوں کی گجراتیوں کی جان چلی گئی تھی اور رات و رات میں وہاں پتہ ہمندی آنے والے تو اسپطال کو پوتا جا رہا تھا پینڈ کی جا رہا تھا وہ دکھا رہا تھا کہ سواس سویدھائیں گجرات میں ستائیس سال کے بیجی بی شاسن کے بعد بھی جو ہے نست و نابوت ہو گئی ہیں وہ زمین پہ آ گئی ہیں وہ جنتہ کے لیے کچھ ہے نہیں کرونا کے دوران بھی ہمیں ایسی رپورٹ ہے ایسی ملی کہ گجرات کے انٹیریر ایرین گجرات کی شہروں میں لوگوں کو صحیح سے علاج نہیں مل پایا صحیح سے آکسیجن نہیں مل پائی اور اس خبروں کو جو پردہ ڈابے رکھا گیا سامنے نہیں رکھا گیا تو احمد آباد نے بہت سارے ایسے کیسز آئے بہت سارے اور شہروں سے آئے تو ہم یہ جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ بھئی ہم نے ستائیس سال لگاتار بی جی پی کو شاسن کرنے کے نمتی دی